نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کے تین بھائی تھے ایک بڑا ایک ترمیانہ اور ایک اسے چھوٹا جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں میری موت کا وقت قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور قبر میں بھی میرے ساتھ آئیں بڑے بھائی نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں وہ مرنے والا مایوس ہوا اور اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا وہ کہا آپ میرے بھائی ہیں ہم مل کر رہتے ہیں اب میری موت کا وقت آ گیا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں وہاں بھی ہم ساتھ رہیں گے وہ کہنے لگا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھ کو نہلاؤں گا دولاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا قبر میں تجھے پہنچا کر واپس آ جاؤں گا وہ مایوس ہو گیا اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میرا وقت آ گیا ہے میں مرنے جا رہا ہوں میرا کوئی سہارا نہیں کہ تُو میرے ساتھ ساتھ رہے اور قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے تو اس نے کہا جب تک روح موجود ہے میں تیرے ساتھ ہوں اس کے بعد بھی میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں پتا چلا کہ یہ تین بھائی کون تھے صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا آدمی کا بڑا بھائی اس کی مال و دولت ہے مرنے کے بعد مال و دولت سے کوئی باستہ نہیں ہوتا اور فرمایا دوسرے بھائی سے مراد اشتدار اور دوست احباب ہیں یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں وہ تیسرے چھوٹے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے امال ہیں تو ہمیشہ آدمی کے ساتھ رہیں گے